تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں حالی میں ریلیز ہوئی ایک کافی بڑیا شارٹ ہورر مووی کو جس کا نام ہے The Once You Didn't Burn اس مووی کے ڈائریکٹر ہے ایلیس فینرٹی مووی کا کونسپٹ کافی ڈیفرنٹ ہے کافی انٹرسٹنگ ہے شاپی چیزوں کے اوپر ہے تو آپ کو دیکھنے میں ضرور مزا آئے گا یہاں پر آپ کو وچیز دیکھنے کو ملیں گی کرز دیکھنے کو ملے گا تو آپ کو مووی دیکھنے میں اچھے لگے گی تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو مووی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں نیتھن نام کی ایک آدمی کو جو کی پچھلے کچھ دنوں سے کافی پریشان تھا کیونکہ اسے کافی عجیب سے نائٹ میرز آ رہے تھے جس کے اندر وہ پانی کے اندر ڈوب رہا تھا اس کے ڈیڈ اسے بار بار کال کرتے ہیں جن کو وہ پک اپ نہیں کر پاتا اور پھر وہ ان کے وائس میلز کو سنتا ہے وہ کہتے ہیں کہ انہیں بہت ضروری بات بتانی ہے کہ وہ اپنی زمین کو پیشنا چاہتے ہیں جہاں پر ان کا فارم ہے اور انہوں نے وہاں پر کسی کو مارا بھی تھا اور جن کو مارا تھا وہ کبھی بھی نہیں بھولے اور اب ان کو جانا پڑے گا لیکن یہ ساری باتیں فیلال نیتھن کو سمجھ میں نہیں آتی ان فیکٹ اسے یہ کافی عجیب لگتا ہے اب اسی بیچ نیتھن کے ڈیڈ خود کو ختم کر لیتے ہیں اور نیتھن ان کی ایشز کو پک کر کے اپنی بہن میرا سے ملتا ہے اور وہ دونوں اپنے ڈیڈ کے فارم پر آ جاتے ہیں یہاں پر ان دونوں کو ایلیس نام کی ایک لڑکی ملتی ہے جو کہ اسی فارم کو اپنی بہن سکارلٹ کے ساتھ پچھلے کچھ سالوں سے نیتھن کے ڈیڈ کے لئے میریج کر رہی تھی اور نیتھن کہتا ہے کہ اس کے ڈیڈ نے کبھی اس کے بارے میں اس کو نہیں بتایا جس پر وہ کہتی ہیں کہ وہ زیادہ کچھ نہیں بولتے تھے تو انہوں نے اپنے بچوں کے بارے میں ایلیس کو بھی نہیں بتایا تھا اب نیتھن فارم پر گھومنے لگتا ہے اور میرا لائر سے کانٹیکٹ کرتی ہے جو کہ اس کو ایک یا دو دن بعد ملنے کا کہتا ہے اب نیتھن کو فارم پر اپنے پرانے ڈرگز ملتے ہیں اور وہ چودہ سال کی عمر سے ہی یہ سب ڈرگز کیا کرتا تھا جس کے لئے اس کے ڈیڈ اور میرا اس کو رکھا کرتے تھے اب وہ ان ڈرگز کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے لیکن فیلال اس کو یوز نہیں کرتا فیلال وہ تھوڑا بہت یہاں وہاں گھومتا رہتا ہے اور اس کو ڈرنک مل جاتی ہے تو وہ ڈرنک کر کے سو جاتا ہے اب اسے ڈرینز میں پانی سے باہر آتی ہوئی ایک وائٹ ڈرز لیڈی دکھائی دیتی ہے اور وہ لیڈی جس جگہ سے باہر آئی تھی وہ فارم کے پاس ہی تھا اگلی صوبہ نیتھن کچھ کام کر کے گھومنے نکل جاتا ہے جسے راستے میں اس کا فرنڈ گرگ ملتا ہے اور وہ دونوں بات کرنے لگتے ہیں جہاں پر نیتھن اپنے ڈیڈ کے بارے میں بتاتا ہے کہ انہوں نے خود کو ڈوبا کر ختم کر لیا تھا اور جہاں پر انہوں نے خود کو ڈوبا کر ختم کیا اس جگہ کو ہم جانتے ہیں یعنی کہ نیتھن کے نائٹ میئر سے جہاں سے وہ لیڈی باہر نکلی تھی اب گرگ اس سے اور بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے ڈیڈ اسے اکثر بار میں ملا کرتے تھے جو کہ اکیلے ایک کارڈر میں بہت ٹائم تک بیٹھے رہتے اب کچھ دیر کے بعد میں نیتھن گھر آ جاتا ہے اور فارم پر اس کو ایلس ملتی ہے اور وہ دونوں بات کرنے لگتے ہیں وہ کہتی ہے کہ وہ کائنڈ آف یہی پر بڑی ہوئی ہے اور تھوڑی سی عجیب باتیں کرنے لگتی ہے نیتھن اس کی بہن سکارلٹ کے بار میں پوچھتا ہے جسے ابھی تک اس نے دیکھا بھی نہیں تھا اور وہ صحیح سے اپنی بہن کے بارے میں نہیں بتاتی اب نیتھن سونے چلا جاتا ہے اور ہم میرا کو دیکھتے ہیں فارم کے آس پاس گھومتے ہوئے اور وہ کچھ ٹائم کے لئے تھوڑا عجیب فیل کرتی ہے اور اسے بھی کسی لیڈی کے عجیب سے وزن سانے لگتے ہیں اور نیتھن کو تو ڈریمز میں وہ لیڈی روز دیکھی رہی تھی اور وہ پانی سے نکل کر اس کی اور بڑھ رہی ہوتی ہے اور تب ہی اس کی نیند کھل جاتی ہے اور اس کے پیٹ پر اسے کچھ ریشز بھی ملتے ہیں جیسے کہ یہ نائٹ میر نہ ہو بلکہ کوئی وارننگ یا پھر کوئی بہت برا ہونے کے سنکیت ہو کھر اگلے سین میں وہ اور میرا پاس میں گھومنے جاتے ہیں اور یہاں پر میرا کہتی ہے کہ انہیں وہ لینڈ بیش دینی چاہیے اور پیسے لے کر یہاں سے نکل جانا چاہیے جو کہ میرے حساب سے بہت بڑی ایڈوائز تھی لیکن نیتھن کہتا ہے کہ یہ زمین جنریشن سے ان کے پاس ہے اور اس کو وہ لوگ ایسے ہی نہیں بیش سکتے اور اس بات پر وہ کہتی ہے کہ اس پر فارمنگ کون کرے گا اور نیتھن کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے اس کے کام آئیں گے اور یہاں پر ان کی ہلکی سی بحث بھی ہو جاتی ہے اب رات کو نیتھن سو رہا ہوتا ہے تب ہی اسے اس لیڈی کے ڈریمز پھر سے آنے لگتے ہیں اور وہ اس کے قریب آ چکی تھی اور ریال لائف میں وہ سلیپ واکنگ کر رہا ہوتا ہے جس سے کہ میرا کافی پریشان ہو جاتی ہے کھراب اگلے سین میں میرا بیچ پر گھوم رہی ہوتی ہے جس کو ایلیس ملتی ہے جو کہ یہ پانی میں کچھ کر رہی تھی اور یہ میرا کو عجیب لگتا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ وہ یہاں پر فش پکڑنے آئی ہے اب وہ میرا کو ڈینر کے لئے انوائٹ کرتی ہے جس کے لئے میرا مان جاتی ہے اور جب وہ ڈینر پر جاتی ہے تو اسے ایلیس کی بہن سکارلٹ بھی مل جاتی ہے اور یہاں پر سکارلٹ وہی لیڈی ہے جس سے نیتھن اپنے ڈریمز میں بار بار دیکھ رہا تھا اور سکارلٹ بہت عجیب طریقی سے میرا کو دیکھ رہی ہوتی ہے اب ہم نیتھن کو دیکھتے ہیں جو کہ بار بار سلیپ وگنگ کر رہا ہوتا ہے اور ایک دن اس سے ملنے گریگ آتا ہے اور وہ لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں گریگ اس کو بتاتا ہے کہ اکثر وہ اس کے ڈیڈ کے ساتھ بار میں ہی بیٹھا رہتا تھا اور باتیں کیا کرتا تھا تب ہی ہم میرا کو دیکھتے ہیں جو کہ ایلیس اور سکارلٹ کے ساتھ اور بھی ٹائم سپنڈ کرتی ہے وہی نیتھن اپنے ڈیڈ کا سامان نکالتا ہے تو اسے کچھ ایلبمز اور ڈائیری ملتی ہے جس کی اندر کچھ عجیب سی چیزیں تھیں اور بار بار یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ کچھ نہیں بھولے اور یہ وہ کون ہے یہ تو ہم اینڈ میں ہی سمجھ پائیں گے وہ اس کے بارے میں سوشن لگتا ہے فگر آؤٹ کرنے کی کوئش کرتا ہے لیکن فیلال اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اب سب کچھ ایسے ہی چلتا رہتا ہے اور ایک دن وہ گریگ سے ملنے جاتا ہے اور گریگ اسے ڈرنگز دیتا ہے اور اب وہ پوری طرح سے نشے میں ہو جاتا ہے اتنا کی اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا تب ہی ہم میرا کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ ایلیس اور سکارلٹ کے ساتھ تھی اور وہ لوگ میرا کو ویڈ سموک کرنے کے لیے دیتی ہیں جس سے میرا ٹرانس جیسی سٹیٹ میں چلی جاتی ہے اور پریشان ہونے لگتی ہے جس کو وہ لوگ سمجھتی ہیں اب ایسے ہی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے اور نیتھن بھی نشے کر کے پڑھا ہوا تھا جس کو سکارلٹ کے ڈریمز آتے رہتے ہیں اور اس کی وائس اسے بار بار سنائی دیتی ہے اور یہ چیزیں دیرے دیرے بڑھتی جا رہی تھی اور اس کے من میں گلت گلت خیال آنے لگتے ہیں تیرپوپ نے گھر آتا ہے اور میرا کو کانٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن میرا اب اپنا زیادہ تر وقت ایلیس اور سکارلٹ کے ساتھ ہی بتانے لگی تھی اور اسے نیتھن کی پاکٹ سے وہی ڈرکس کا پیکٹ بھی ملا تھا جو کہ اس دن نیتھن نے اٹھایا تھا لیکن اس نے کبھی یوز نہیں کیا اور وہ ایلیس سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نیتھن یہ سب یوز کر رہا ہے جو کہ اس کی پرانی عادت ہے اور پریشان ہو جاتی ہے اور ایلیس اسے سکارلٹ کے پاس لے کر جاتی ہے جو کہ ٹیرو کارڈ ریڈر تھی اور وہ اسے کچھ بتاتی ہے اب نیتھن یہاں پر کافی پریشان رہنے لگا تھا اور وہ گرگ سے ملنے جاتا ہے تاکہ اس کو اپنے ڈیڈ کے بار میں پتا چل پائے وہ بتاتا ہے کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ لینڈ شاپت ہے اور وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ وہ کچھ نہیں بھولے اور ایسی ہی چیزیں ہم سٹارٹنگ سے سن رہے ہیں نیتھن اس سے اور پریشان ہو جاتا ہے اور میرہ سے ملتا ہے جس سے وہ کہتا ہے کہ انہیں یہ لینڈ بیچ کر چلے جانا چاہیے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے یہاں کا پاسٹ بہت خراب ہے لیکن اب میرہ تھوڑا عجیب بیہیو کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اب یہی پر رہے گی اسی فارم کے اوپر رہے گی اور یہ جگہ ڈیڈ نے اس کے نام کی ہے نیتھن اس کو سمجھانے کی کوئیش کرتا ہے لیکن وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتی نہ ہی مانتی یعنی کی جو لڑکی یہ کہہ رہی تھی کہ ان کو زمین بیش دینی چاہیے اتنے ہی دن میں وہ یہاں پر رہنے کی ضد کرنے لگی تھی نیتھن اب ایک دن ایلیس سے ملتا ہے جس کے لیے اس کے مند میں غلط خیال آنے لگتے ہیں اور وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ کچھ نہیں بھولے اور یہ سن کر وہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس سے دور بھاگ جاتا ہے اب تب ہی ہم میرہ کو ایلیس اور سکارلٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں جہاں پر وہ لوگ اسے اپنے ساتھ رکھنے کی بات کرتی ہیں اور اس پر کوئی سمبل بنانے لگتی ہیں اور یہ ہمیں کسی کلٹ جیسے سمبل لگ رہا تھا ادھر نیتھن اپنے ڈیڈ کے ڈاکیمنٹس کو چیک کرتا ہے تو اسے اس لینڈ کی ہسٹری پتا چلتی ہے کہ یہاں پر پہلے ایک کوون رہا کرتا تھا اور یہ لینڈ ان سب کی تھی لیکن یہاں کے لوگ مارے گئے اور صرف نیتھن کی ہی فیملی بچی تھی اور ایسا یہاں پر شاکنگلی ہم دیکھ پاتے ہیں کہ سالوں پرانی فوٹوز کے اندر ایلیس اور سکارلٹ ہے جو کی ابھی تک زندہ ہیں اور زرہ سی بھی بوڑی نہیں ہوئی ہیں تو میرے خیال سے یہ دونوں ہی وچز ہو سکتی ہیں اب نیتھن ڈائیڈی کے عجیب پیجز کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتا ہے تو وہ سب مل کر ایک ٹرائنگل بنا رہے تھے اور ایسا ہی ایک ٹرائنگل ہم نے میرا پر بناتے ہوئے سکارلٹ کو دیکھا تھا اور وہ ٹرائنگل نیتھن پر بھی اُبھر آیا تھا اب نیتھن نے سے بہت بریشان ہو جاتا ہے اور میرا کو سمجھانے کی کوہش کرتا ہے لیکن وہ اس کی کوئی بات نہیں مانتی اور اب وہ بہت ہی عجیب بیہیو کرنے لگی تھی مانو وہ بدل گئی ہو یہاں پر ایلیس اور سکارلٹ بھی آ جاتی ہیں جن سے وہ لڑنے لگتا ہے کہ اس کو سب کچھ پتا چل چکا ہے کہ وہ کون ہے اور اب وہ فارم پر جا کر ان کی فصل جلا دیتا ہے رات کو وہ گھر آتا ہے تو اس کو ایلیس ملتی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ وہ میرا ہے اور وہ غصے میں اس پر اٹیک کر کے اس کو ختم کر دیتا ہے اور وہ اصل میں میرا ہی تھی جو کہ اس کو ایلیس کے روپ میں دکھ رہی تھی اسی بیچ ہم گریک کو بھی دیکھ پاتے ہیں جو کہ ایلیس کے ساتھ تھا اور وہ اسے پانی میں لے جاتی ہے مینس اس نے گریک کو کسی طرح یوز کیا تھا یا پھر وہ بھی اس کے پلان کا حصہ تھا یعنی کہ اس کا ساتھی تھا تب ہی ہم نیتن کو دیکھتے ہیں جو کہ بیچ پر تھا اور ایک آواز اسے اپنی اور بلا رہی تھی اور وہ دھیرے دھیرے پانی میں چلا جاتا ہے جہاں پر وہ ڈوب کر مارا جائے گا اور ہم جانتے ہیں کہ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میرے خیال سے سکارلٹ کی ہی ہوگی اور اب ہم اینڈنگ سین میں میرا کی سپیرٹ کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ اسی لینڈ پر تھی یعنی کہ اب یہاں پر شاپت لینڈ جو ہے وہ میرا کے نام ہو چکی ہے اور بوم اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی The Once You Don't Burned مووی کی کہانی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اب یہ پوری مووی اچھے سمجھ میں آگئی ہوگی سمجھ میں آگئی ہے تو ویڈیو کا لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیجئے